شان اچھا ایک ہوتی ہے خصوصیت میرے ساتھ اگر مل کے کہہ دیں خصوصیت اچھا اسی کو جب جمع کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے خصوصیات یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی علماء لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم گزریں انہوں نے لکھا ہے تین سو تیرہ فرمایا جب انہوں نے تحقیق کی فرماتے ہیں جب میں نے تحقیق کی مجھے تین سو تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیات ملی ہیں جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ میں کسی میں نہیں ملی کتنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بخاری شریف کے حوالے سے بھی جب یہ بات آئی تو علماء نے ایک مستقل عنوان قائم کیا بخاری شریف کی خصوصیات شیخ العدیس مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے ہمارے ملک کے عالم ہیں دعا کریں اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے شیخ العدیس مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بخاری شریف کی آٹھ خصوصیات لکھی ہیں کتنی؟ میری طرف توجہ دے آٹھ خصوصیات لکھی ہیں آخری سناتا ہوں پہلی بھی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں سب چھوڑ رہا ہوں آخری سناتا ہوں چونکہ وقت کم ہے آخری سناتا ہوں دھیان سے سنیے گا آٹھویں خصوصیت بخاری شریف کی مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علی دامت برکاتہ ہم لکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ بخاری شریف میں بائیس ایسی احادیث ہیں حضور کی جو سلاسیات کہلاتی ہیں کیا کہلاتی ہیں؟ سلاسیات اب سنیں کہ حدیث کی یہ جو سلاسیات حدیثیں کونسی ہوتی ہیں سمجھئے گا مصنف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک حضور تک حدیث تک مصنف تک محدث تک صرف تین واسطے ہوں اس حدیث کو کہا جاتا ہے سلاسی حدیث سمجھائی ہے؟ نہیں سمجھائی تو بتاؤ لکھنے والے رحمت اللہ علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہوں اس حدیث کو کہا جاتا ہے سلاسی حدیث اور جب جمع کا لفظ استعمال ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ سلاسیات اور بخاری شریف میں بائیس سلاسیات ہیں یہ بخاری شریف کی خصوصیات میں سے آٹھویں اور بڑی خصوصیت مانا گیا ہے کہ بائیس امام بخاری وہ حدیثیں لائے ہیں امام بخاری کے اور آقا کے درمیان میں کتنے راوی ہیں؟ اب سنیے گا آپ نے نام سنا ہوگا ترمزی شریف سنا ہے نا؟ یہ حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ ترمزی شریف میں ایک سلاسی حدیث ہے صرف کتنی ہے؟ ایک ہے اچھا مسلم شریف میں تین ہیں مسلم شریف میں اور ترمزی شریف میں اور بخاری شریف میں بائیس ہیں اب ذرا سنیے گا کہ جب بائیس سلاسیات ہیں بخاری شریف میں تو یہ امتیاز ہے یا نہیں یہ خصوصیت ہے یا نہیں یہ ناز کی بات ہے یا نہیں یہ فخر کی بات ہے یا نہیں کیوں؟ ہر عالم یہ کوشش کرتے تھے کہ حدیث کے اور میرے درمیان جتنے واسطے گھٹ سکے میں گھٹ ہوں ایسا ہی ہے کہ نہیں حدیث اور ہمارے اور حدیث کے درمیان میں واسطے بڑے تو امتیاز ہیں یا گھٹے تو امتیاز ہیں اس لیے اچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بائیس پیش کی ہیں اب ذرا سنیں کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بائیس حدیثوں پر عالمانیں جو سلاسیات ہیں ان پر نظر ڈالی ہے تو عالمان نے فرمایا ہے ذرا پڑھئے گا اور غور کرئے گا کہ بخاری شریف میں جو بائیس سلاسیات ہیں بائیس کو اگر دو پر تقسیم کر دیا جائے گیارہ اور گیارہ اچھا آپ سنیے گا جو بائیس میں سے گیارہ سلاسیات ہیں ان میں سے صرف گیارہ بائیس میں سے گیارہ سلاسیات حضرت شیخ مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے امام بخاری نے لی ہے یہ امام بخاری تک ان کے واسطے سے آئی ہے اب جب تاریخ کا پنہ اٹھا کر دیکھئے مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے تاریخ بتاتی ہے امام عاظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے آگے اچھا بائیس میں سے گیارہ منفی ہو گئے کتنی بچی مل کے کونہ جو آتا یار ان کو دیکھنے لگ پڑتے آپ لوگوں نے یہ پتہ نہیں کیا مرض ہے آرہے ہیں لوگ آرہے ہیں بس کیا کہہ رہا تھا میں گیارہ گیارہ بچی اچھا گیارہ تو ہو گئی مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے اب باقی گیارہ پر ہم نے بات کرنی ہے آگے سنیے گا شیخ الادیس مولانا سلیم اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان گیارہ میں سے چھے پر جب نظر ڈالی ہے تو چھے ایک عالم سے ملتی ہیں امام بخاری کو جن کو حضرت زہاق کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ فرمایا اب سوال پیدا ہوا یہ حضرت زہاق کون تھے فرمایا تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تاریخ بتاتی ہے یہ امام آزم ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد تھے اچھا جب چھے یہ ہو گئی سترہ گیارہ جمع چھے کتنی ہوئی سترہ گیارہ ہو گئی شیخ مکی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے چھے ہو گئی حضرت زہاق رحمت اللہ علیہ سے باقی کتنی بچیں بائیس میں سے سترہ منفی کر دیں کتنی بچیں پانچ امام اپنام شیخ العدیس مولانا صلیم اللہ خان صاحب ریکھتے ہیں کہ ان پانچ میں سے پھر جب تین پر نظر ڈالی تو تین ایک عالم سے امام بخاری کو ملتی ہیں ان کا نام شیخ محمد بن عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کہتا ہے ذرا پتہ کریں یہ کون ہے فرمایا جب تاریخ کھولتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ محمد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ یہ امام ابو یوسف اور امام زفر رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں فرمایا جب امام ابو یوسف اور امام زفر کی تاریخ اٹھاتے ہیں یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں تو شیخ محمد بن عبداللہ انساری رحمت اللہ علیہ تو دادا استاد ہے امام ابو حنیفہ گیارہ جمع چھے کتنے ہوئیں سترہ جمع تین بچی باقی کتنی بچی دو دو کی تم تحقی کر لو کہ وہ ہنفی ہیں یا غیر ہنفی ہیں ہم نے بیس بتا دی ہیں دو کی تم خود کر لو دو کی تم بیس ہم نے اچھا بیس سلاسی بائیس میں سے بیس سلاسیات تو ہنفی علماء سے آئی ہیں اچھا اب آپ بتاؤ اگر سلاسیات امام بخاری کا امتیاز ہے تو جن کے واسطے سے سلاسیات آ رہی ہیں وہ امام آزم ابو حنیفہ ان کا کوئی امتیاز نہیں ہے آپ لوگ بھی بس مستی ہو یار اللہ تعالی بس رحم فرمائیں سارے روزے راہ راہ کے تھکے میں ہیں بلکہ کئی تو اس دن لکھ کے بھیج رہے تھے کہہ رہے تھے ایک اور مرتبہ تیس روزے مبارک کیا خیال ہے آپ کو یہ وہ دعا دے رہا تھا یا دعا دے رہا تھا وہ انداز بتا رہا تھا اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ بے خدی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بہرحال اللہ تعالی خیر فرمائیں کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہے بخاری شریف کی امتیاز جو آٹھ بتایاں ہوں خصوصیات آٹھ بتایاں ان میں سے آٹھویں اور عجیب امتیاز بائیس سلاسیات ہیں اگلی بات سنیں جو شیخ العدیس مولان عبد الرحمن صاحب نے لکھی ہے فرمایا امام بخاری کا یہ امتیاز ہے کہ بائیس حدیثیں سلاسیات پیش کی ہیں لیکن حضرت فر لکھتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی جو حدیثیں ہیں وہ سلاسیات سے بھی ایک درجہ اوپر سنائی ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ اور حضور کے درمیان میں صرف دو واسطے ہیں یا تابی ہے یا صحابی ہے سبحان اللہ